بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کریں گے جادو کے اثر کو ختم کرنے والے عمل کے بارے میں جس سے کی کیسہ بھی جادو کسی پر کیا گیا ہوگا اللہ پاک اس عمل کی برکت سے شفاہ اتا فرما دے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے دوستو آج جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے یہ جادو کے اثر کو بالکل ختم کر دے گا آپ کو جیسا بتایا جائے آپ کو ویسے ہی کرنا ہے وہ دھیان رہے اس عمل کے دوران آپ کو کوئی دوسرا عمل نہیں پڑھنا ہے آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سورہ طواحہ کی آیت نمبر 68 اور 79 ہیں آپ کو انہیں پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے آپ کو باوضو ہو کر سب سے پہلے تین بار دروش شریف پڑھنی ہے دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ کو آیت سو مرتبہ پڑھنی ہے سورو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا لا تخف انکا انتا العالا وعلق ما فی یمینکا تلقف ما سنعو انما سنعو قید ساحر و لا يفلح الساحر حیث عطا آپ کو اسے ایسے ہی سو بار پڑھنا ہے سو بار پڑھنے کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اب جس کو جادو کا اثر ہے اس پر فونک مار دیں جس پر جادو کا اثر ہے وہ خود بھی اس عمل کو کر سکتا ہے عمل پورا ہونے کے بعد وہ خود اپنے اوپر فونک مار لیا کرے آپ کو عمل گیارہ دن تک لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ تمام اثرات ختم ہو جائیں گے جن کو شک ہو کہ ان پر جادو کیا گیا ہے یا علامتیں محسوس ہو رہی ہوں تو وہ اس عمل کو ضرور کریں اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے تو آپ بھی اس کو ضرور کریں اور دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ